ریکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کینوہ ہمارا انڈ رو ہو چکے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ان ویڈیو ان ویڈیو ہمارے پاس آرموسٹ کی طرح ہی ہے فین لیکن نام سے ہی اس کے شور ہے کہ ان ویڈیو کے جس کے اندر ہم ویڈیو کی اڈیٹنگ کر سکے یعنی جو ان ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس ایک آن لائن آل ویڈیو اڈیٹر ہے اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اس کو اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم کینوہ کو یوز کر سکتے تھے اس طرح ہم ازیلی اس کو ان ویڈیو کو موبائل میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو سرچ کیا سکر رہا ہے ویسے میں نے اوپن کیا ہے اس کو پہلے سے آپ نے نیو ٹیپ پہ جا کے یہاں لکھ دینا ہے ان ویڈیو جب آپ اس کو سرچ کر رہیں گے آہا خب دیں گے شیئر آرہی اچھا سکر رہا ہے سکرین شروع ہوگی سب کو ہمارا سرچ پار تھا میں انٹر کیا ہے ان ویڈیو تو نیکس آپ کے پاس یہ فرسٹ آپشن ہے آپ نے اس پر سمپلی کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد اس کا میتھرڈ ہے وہ سیم وہی ہے جسے آپ نے پہلے کیا ہے اور دوسرا جب آپ یہاں سے فائن اپ کریں گے تو نیکس آپ سے آپ کی آئی ڈی جو ہے جی ایمیل کی وہ مانگے گا آپ نے یہاں پہ اپنی آئی ڈی لگا دینی ہے اور اس کے پاس یہ پلی سٹو بغیرہ پہ نہیں جا کے ڈانلوڈ ہوگا نہیں نہیں آپ کا ویب سائٹ سے سمپلی ہو جائے گا یہ آپ گوگل پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اور اس کے بھی دو ویڈنز ہیں جیسے کہ وہاں فری میں تھا اور پرو میں تھا نہیں آپ نے یہ ویب سائٹ سے کرنا ہے ویب سائٹ سے اس کو یوز کرنا ہے آپ سرچ کرنے بھی اگر ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے ایک دفعہ اپنے پلی سٹور میں اگر ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے یوز کرنے بھی ویڈنز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جی وہاں بھی ہے یہ ہے پلی سٹور میں آپ وہاں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ایک ایپ ہے اور ایک ویب سائٹ بھی ہے تو آپ نے سمپلی جو ان ویڈیو میں نہیں یہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ نے وہاں بھی آپ انسٹال کر لیں اس کے لئے اگر اپنے ویب سائٹ پہ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اپنے ای میل لگائیں ای میل لگانے کے بعد نیکسٹ آپ سے وہ آپ کا پاسورڈ یا جو بھی چیز مانگے گا آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس ایڈ کر دینی ہے ایڈ نیکسٹ آپ کے پاس یہ والا پیٹ جو ہے وہی شو ہوگا میں ہم ایک دفعہ پلی سٹور کے اندر شو کروا دیں اس کا لانچر آئیکن ہے جو اس کا جو لانچر آئیکن ہے وہ یہ اس طرح سے ہوگا جو یہ سائن آپ کو شو ہوڑا ہے نا اسی طرح سے یہ دیکھیں جیسے یہ بنا رہ گیا آپ کو میں دوہا سب ایک کر کے اگر دکھا دوں تو جیسے یہاں پہ آپ کو شو ہوڑا یہ ہی اسی طرح سے ہوگا سیم یہ والا جو آئیکن ہے اسی طرح سے اس پہ نظر آئے گا آپ نے سمپلی وہاں بھی ان ویڈیو ٹائپ کرنے ہیں جو یہاں پہ ہے اور سٹارٹنگ پہ یہ والا شو ہو جائے گا اسی طرح کا آپ نے کو اپن کر لینا ہے اس کو یوز کر لینا ہے تو یہ میری جو سکرین ہے وہ سائن ان کے بعد ہوئی ہے شو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کافی سارے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ شو ہو گیا آگے جا کے ٹریش کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اپنے پروجیکٹ میں سے یا ہم نے جو بھی کام کی ہے ہم اس کو ڈیل کریں گے وہ ٹریش میں جائے گا اور مائی پروجیکٹس میں آپ کو بتا ہے کہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے سے ورک کیا ہو وہ سارا ہمارا پروجیکٹس میں جا کے سیب ہوتا ہے اس کے لئے اس کے اندر ہم نے صرف آج ایک چیز سیکھنی ہے کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو ویڈیو میں کیسے چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ ان ویڈیوز کے اندر کافی سارے ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں آپ کو کمپیوٹر کا ہی لگا لیں کہ اگر انہوں نے اس پر کمپیوٹر کوس کی ٹریننگ دی بھی ہے یا کارٹونز کی ٹریننگ دی بھی ہے یا اکثر آپ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جو پلے بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے لکھا ہوا بھی سامنے شروع ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس کے علاوہ آپ یہ کافی ساری جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ٹرین فارم میں بھی آپ کو ٹیکس بھی شہر ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو کی فارم میں بھی چل رہا ہوتا ہے آج میں آپ کو اس ٹائپ کی ویڈیو بنانا سکھاؤں گی اب یہ فرسٹ آپشن ہے اس میں ٹیمپلیٹس کا ٹیمپلیٹس کا ٹیمپلیٹس کا مطلب آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس بنے بنائے ڈیزائنز ہوتے ہیں اور ہم نے سمپلی اس کو ان ڈیزائنز کو اپنی ویڈیو میں ہمارے پاس کے ٹیکس ٹو ویڈیو جب آپ ٹیکس ٹو ویڈیو پہ کلک کریں گے تو ٹیکس ٹا آپ کے پاس کافی فارے ٹیمپلیٹس آ جائیں گے جہاں پہ پر پسٹ آپشن ہے جنرل بزنس ویڈیو کہ اگر آپ کوئی بزنس ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیں اگر آپ ایک ہسٹوریکل فیکٹ کا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس والی پہ کلک کر دیں اگر آپ نیچر کے ریلیٹڈ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جیسے نہیں مینشن کیا ہوا ہے موٹیویشنل انوائرمنٹ اور نیچر ویڈیو تو آپ اس پہ کلک کر دیں جیسے کہ اب بھی میں جو آپ کو بتاؤں گی بھی نیچر کی اکارڈنگر فار ایکسیمپل تو آپ نے نیچر پہ کلک کر دیکھیں وائس کے ساتھ ویڈیو پلے ہوئی ہے اس کا مطلب کہ جو ہم نے کلک کیا اس کی وائس بھی ہے ساتھ جیسے ہم کلک میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ٹیمپلیٹس ہوتے رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک ایک جیس کو ایڈٹ کر سکتے تھے اسی طرح یہ ہوگا اگر آپ نے یہ آپ کے پاس میں ایک سیمپل آیا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ اس طرح سے پلے ہوگی اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ بیک پہ جا کے اگر اپنا کوئی ٹیمپلیٹس لینڈسکیپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو اپنانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ نے اپنی یہ جو ویڈیو ہے یہ سارا ہم ورک کس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ارننگ کر سکے اور ارننگ ہم کیسے کریں گے میں نے آپ کا پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم کینوا ہے کینوا کے اندر میں نے آپ کو جو اینیمیٹڈ کارٹون ویڈیوز بنانا سکھائی تھی تو وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس طرح کے ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے اسی طرح آپ یہاں پہ یہ جو ویڈیو آج ڈیزائن کریں گے یہ آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ کا ایشو اگر ہم اس طرح سے ویڈیو بنا کے وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے لیکن جو ان ویڈیو کے اندر اس طرح سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں اگر آپ ایسے ویڈیو بنائیں گے تو اس میں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا آپ نے سمپلی یہاں پہ ویڈیوز بنانی ہے اپنا جو بھی مٹیریل ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور نیکسٹ آپ نے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا کسٹمر ہے آپ کا کلائنٹ ہے جو آپ کو ایک ویڈیو کلپ دے رہا ہے شار سے یا وہ آپ کو سمپلی ورس دے رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ بھی کافی ایڈز ایسے چل رہے ہوتے ہیں پہل وہ تو ہم مطلب کسی بھی ویڈیو کے جو ویڈیو ریٹر ایسے پہ تروں بنا سکتے ہیں تو مطلب آپ کو میں صرف ایک 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 زیمپل بتا رہی ہوں کہ اس کے پیچھے ویڈیو بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے ورڈز بھی ہوتے ہیں آپ یوٹیوب کا بنا کے اس کو سمپلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی آپ کا کسٹمر دے رہا ہے بھرس دے رہا ہے کہ آپ نے اس ٹوڑی کی اوپر آپ نے ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کر دی ہیں آپ وہ بھی اس میں ایسی لی ڈیزائن کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے یہ سکیئر کا جب آپ سکیئر پہ کلک کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا اس کا سائز وغیرہ ہے وہ سکیئر فارم میں شیفٹ ہو رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائز میں اسٹاگرام کی سکیئر میں دیکھیں آپ کا سائز جو ہے وہ سکیئر میں ہے اسی طرح اگر آپ پورٹریٹ میں چینج کر دیتے ہیں تو جو پورٹریٹ میں آئے گا وہ آپ کی موبائل کی فارم میں ہوگا جیسے آپ کی موبائل کی فکرین ہوتی ہے اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ کسی بھی ٹائپ کی سکیئر ویڈیوز ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ٹیوب فیس بوک یہ دیکھیں اس طرح تو ہم یہاں سے لینٹس کے لے لیتے ہیں اس کو فلیک کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے کر دینا ہے یوز ٹیمپلیٹ جب آپ اس ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس یہ سکریپٹ آ رہی ہے کہ اب آپ یہاں پہ اپنا جو مٹیریل ہے جس کو آپ ٹیکسٹ کو ویڈیو میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ مٹیریل ٹائپ کریں اس کی کافی ساری ٹائپس ہیں کہ اگر آپ خود سے یہاں مٹیریل ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو اس دن اینیمیٹیڈ کارٹون بنانا سکھائے تھے اس کے اندر برس دینا کہ اگر کوئی ایک ٹریکٹر آ رہا ہے وہ بول رہا ہے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی یہ دیکھیں ٹائپنگ ویزیلی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے کچھ سے بھی یہاں ٹریک میں ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو بنا بنایا ایک مٹیریل ملے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے یہ میں نے پہلے سے آپ اپنے کھوڑ کے لکھی ہے چیٹ جی پیٹی کافی سٹودینٹس کو اس کا پتا بھی ہوگا چیٹ جی پیٹی کا پتا ہے پتا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا سورس ہے کہ ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے اس کی کہ اگر ہم نے اپنی کوئی اسائیمنٹ بنا نہیں ہے اور ہمیں مدد کوئی ٹاپک ملا ہے کہ آپ اپنے اس ٹاپک پر سرچ کر کے لائیں یا آپ اس کے بارے میں اسائیمنٹ جو ہے وہ بنا کے دیں تو آپ ایزلی یہاں پر سرچ کر کے اپنا مٹیریل نکال سکتے ہیں یعنی یہ ویڈیو کے علاوہ بھی ایک آپ کا ٹاپک ہے چیٹ جی پیٹی کا پھر اس کے اندر آپ اپنی اسائیمنٹ کے لیے یا کوئی بھی ڈیٹا آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں کلیکٹ کرنا ہے تو آپ چیٹ جی پیٹی سے کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ آپ نے سیمپلی یہاں پہ جا کے چیٹ جی پیٹی رائٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نیکسٹ آپ کے پاس یہ فرس پر اپس سائیٹ ہے اس کو آپ نے اپنے اپن کر دینا ہے اور باقی پروسیجر یہ میرا فائلن تھا اس وجہ سے ڈریکلی آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف اپنی ایمیل کی آئی ڈی لگانے اور پاسورٹ بگرہ ٹائپ کر دینا ہے نیکسٹ آپ کو کوئی پزل دے گا وہ سیمپل سی پزل ہوتی ہے آپ نے اس کو سائل کر دینا ہے نیکسٹ آپ کا یہ جو پیج ہے یہ اپنے ہو جائے گا کلیر ہو گیا 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 اچھا یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک ایک زیمپل دکھا ہوں کہ آپ کا مٹیلیو کس طرح سے جنریٹ ہوگا تو آپ کسی بھی ورڈ کے بارے میں یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سری لیٹنگ مل جائے گا جیسے اگر میں سیمپلی کوئی بھی ورڈ ٹائپ کر رہی ہوں فری سائکلنگ جیسے ہم لکھ رہتے ہیں فری سائکلنگ جیسے ہی آپ اس کو یہاں سے انٹر کریں گے تو وہ آپ کے پاس جتنا بھی اس سے ریلیٹڈ ورڈز ہوں گے وہ جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا تو جتنا بھی یہ دیکھیں سٹارپ جنریٹنگ آ رہا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کم مٹیریل چاہیے تو آپ سیمپلی یہاں سے یہ جو جتنا ہوگا آپ یہاں پہ سٹارپ کر دیں یہ دیکھیں ریڈیوز سا کہ آگے جیسی میں نے سٹارپ کیا سٹارپ کیا اگر آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ نہیں آگے بھی یہ مطلب اور مٹیریل ہمیں ملے تو آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ اس کو چلنے دیں اور جتنا مٹیریل آپ کو چاہیے وہاں پہ آپ اس کو سٹارپ کر دیں جیسے ملے یہ چاہیے یہاں سے تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو سلیک کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اور رائٹ کلک کر دیں یہ سلیک نہیں اچھے سے ہوا رائٹ کلک کر کے اس کو کپی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں یا کنٹرول بھی کر دیں یا پیسٹ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس مٹیڈیل ہے وہ سارا اسی فارم میں لکھا ہوا آگیا اب یہاں پہ ٹو فارمز ہے کہ اگر میں اس مٹیڈیل کو چاہتی ہوں کہ ایک پیرا گراف کی فارم میں آئے ویڈیو کے اندر تو آپ اس کو ایفے رہنے دیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب کہ کلپس کی فارم میں دے جیسے ایک ویڈیو ہے چھوٹا سا پہلے ایک سین آ رہا ہے اس کے اندر وہ ایک فارم میں ایک ہی لائن موو ہو پھر اس کے بعد نیکسٹ میں سیکنڈ لائن آئے تھرڈ میں تھرڈ لائن آئے تو آپ اس کے لیے جیسے یہاں پہ ہمارا ایک ورڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ اس کو انٹر کر دیں اس کے بعد یہ والا ہے یہاں سے آپ اس کو انٹر کر دیں تو یہ ڈائلوکس کی فارم میں آ رہا یہ ٹو سٹیپ سا آپ کو کلیر ہو گئے کہ ہم اپنا مٹیریل کہاں سے اور کیسے لے سکتے ہیں کلیر ہو گئے اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے جو میں نے سمپلی اپنے ورڈ فائل میں ٹیکسٹ کو ٹائپ کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹوری ہے دو کروڈ ہے گوڈ اس کو میں نے ٹائپ کر کے یعنی یہ ایک ایسے ہے کہ اگر آپ کو فار ایک زیمپل آپ کے کسٹمر نے آپ کو ٹیکسٹ کیا ہے کوئی چیز یا اس نے آپ کو ریٹن فارم میں دے دیا ہے کہ آپ یہ سٹوری جو ہے وہ آپ ویڈیو میں ایڈٹ کریں تو سمپلی آپ اس کو ورڈ میں لکھ لیں اور ورڈ میں لکھنے کے بعد آپ اس کو کنٹرول کر کے یا دیسے بھی آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا کر لیں رائٹ کلک کر کے کافی کریں اور یہاں سے آپ جو بھی آپ کا ریکوائیٹ جہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے سکریپٹ کلکھیں وہاں پہ آپ اس کو رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میرے پاس ایزیلی پیسٹ ہو گئی ہے یہ کافی ساتھے طریقے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی جو بھی ورڈنگ ہے جو آپ کو میٹریل چاہیے اس کو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جتنے بھی ہیں اس کو چیک لگا لینا ہے نیکسٹ آپ نے کٹیئیٹ سینس پہ کلک کر دینا اب اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جنریٹ کرنے میں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بنی بنائی ویڈیو آ جائے گی اور جیسے ہم نے اس کو انٹر کیا ہے آپ یہاں سے کاؤنٹ کرنے کے لئے کتنی لائنز ہیں سیون لائنز ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ سیون اس کے ریلیٹڈ جو تھم نیلز ہیں یا ٹیمپلیرز ہیں وہ ویڈیو کی فار میں دے دے گا یہ دیکھیں وہ جنریٹ کر رہا ہے تھا ہم نے اس کو ہماری گوگل کو یہاں سے جتنا مٹیریل اس کے ریلیوینٹ لگے گا اس نے اپنی طرف سے وہ دے دیا لیکن آگے وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کو کس طرح سے ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو یہاں سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس میں چینجنگز کریں تو وہ چینجنگز بھی ہو جائیں گی اب آپ دیکھیں اس اکرین آپ کے پاس شو گئی ہے یہاں پہ اس نیل میں نمبرز کے ساتھ ٹیک کر دیا ہے جو آپ کے جتنے آپ نے ڈائلوگز رکھی ہیں وہ آپ کے 7 ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے آپ کو شو کر دیا ہے اور اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس جتنی بھی کلیپس ہیں وہ بھی 7 ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں ایک ایک جو لائن تھی اس کو ٹیکس میں چینج کر کے ویڈیو فارم میں اگر آپ یہاں سے اس کو پلے کریں تو آپ دیکھیں کے اوپر جو ساؤنڈ ہے وہی والی ساؤنڈ ہے جو آپ نے ٹیمپلیٹ کو سیک کیا تھا اور وہاں سے لگی تھی یہ صرف وہ تھا کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے دی ہے اگر آپ چاہے تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ اس ویڈیو کو بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے آپشن پہ کلک کر رہے ہیں یہ میں آپ کو جب سٹارٹنگ پہ بتا رہیوں کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دو آپشنز دے رہے ہیں سیون ٹونٹی کا ایک دے رہے ہیں کہ اس کی جو ویڈیو کی صرف در گوڈ ہے اور ایش ڈی ہے یہ وہ والا ہے جو آپ فری میں یوز کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک لیمیٹیڈ رینج تک اسیس دے گا اور یہ والی میرا جو ویڈیو ہے ان ویڈیو ہے وہ پرو میں ہے اس لئے وہ میرا خود ہی سے اس کے پر چیک لگاوا آگیا اور وہ آپ کو بیسٹ ویڈیو کوالیٹی دے رہے ہیں یہاں تک صرف وہ ہے جو آپ کو ان ویڈیو نے خود جنریٹ کر کے دے گا یہاں تک کلیر ہو گیا نا سب کو نیکس آپ کے پاس یہ آپ سائیڈ آپشنز دیکھ رہے ہیں یہ سیم کی طرح ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا فوکس کریں تو یہ آپ کو دیکھ کے تھوڑا بہت اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرسٹ آپشن ہے اس میں اپلوڈ کا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے اندر کوئی بھی سانگ ہے یا آپ کا کوئی بھی پکچر ہے یا ویڈیو کمپلیٹ ہے جس کے پیچھے آپ یہ ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اپلوڈ میڈیا پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ یہ سارا جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اوپن کرنا ہے تو آپ کا جو بھی میڈیا ہوگا تو یہ یہاں پر کلیس ہو جائے گا اس طرح سے اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس ویڈیوز کا ویڈیوز کا اپشن ہم بات میں دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک ایمیجز جو ہیں اس کا بتا دیتی ہوں کہ اب دیکھیں آپ کے پاس یہ بیکڈاؤن آ چکے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چینج کریں اب یہاں پہ اس سے بھی پہلے ہمارے پاس یہ دو اوپشنز ہیں ایک ہے سٹوری بورڈ کا اور ایک ہے اڈیٹر کا دیکھیں سٹوری بورڈ کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے ایک ایک جو لائن تھی اس کو چینج کی ہے اور اڈیٹر کا ہے کہ اگر آپ اڈیٹر پر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سیون کلپس تھی اس کی وہ اس نے ہمیں ایک ہی فامے دے دی ہے اور جو اس کا سانگ تھا وہ بھی اس نے ہمیں دے دی ہے اور سٹوری بورڈ سٹوری بورڈ کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں سیپریٹلی ہر چیز دے رہے کہ آپ سٹوریز کی فام میں اس کو کریں لیکن جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس نے ایک ہی کلپ کی فام میں ہونا ہے صرف اتنا ریفرنس ہے کہ سٹوری بورڈ میں وہ ہمیں الگ الگ امیجز دے رہے اور اڈیٹر کے اندر وہ ہمیں ایک ہی ویڈیو کے اندر سارا جتنا بھی ٹھٹا ہوگا اس کو دے گا کلیر ہو گیا اب یہاں سے بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا بیکگراؤنڈ چینج کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا بیکگراؤنڈ تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میڈیا لیئر اس کے ساتھ آپشن ہے میڈیا لیئر کا اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن ہے اگر آپ یہاں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بیکگراؤنڈ تھا وہ ڈیلوگ ہے اور صرف جو ہمارا ٹیکس تھا وہ ہے اور ہم اس ٹیکسٹ کو یہاں سے موف بھی کروا سکتے ہیں موف کروانے کے بعد ہم یہاں سے اس کا جو فانٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ سارا فانٹ سائز ایٹیلیک انڈرلائن ہی آپ بڑھ چکے ہیں پہلے کہ ہم اس کے کس طرح سے ورڈ کی چینجن کر سکتے ہیں پھر آجائے اپنی پکچر کی طرف کہ اگر آپ کو پکچر چاہیے تو اس میں میں نے ایک اپشن آپ کو بتایا ہے اپلوڈ کا کہ یہاں سے آپ کی گیلری میں یا آپ کے کمپیوٹر میں جتنی پکچرز ہوں گی آپ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اپشن ہے ایمیجز کا اگر آپ ایمیجز پہ کلک کریں اگر آپ ایمیجز پہ کلک کریں تو نیکسٹ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ایمیجز یہاں پہ پہ پہلے سے آ چکی ہیں کہ اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کوئی سٹائل آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لے لیں ادر وائز ہمارے پاس سرچ کا اپشن ہے دیکھیں سرچ کے بارے میں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں جو آپ کا یہ کمپلیٹس انٹینس ہے آپ یہاں سے اپنا مین ٹاپک لیں اور آپ اس کو کر دیں وہاں پہ جیسے یہاں پہ کروں تو گوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہاں سے ہمیں اس کے ریلیٹڈلی آ جائیں گے ٹیمپلیٹس اتنے ہوں گے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس گوڈ سے ریلیٹڈ رافی سارے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ آ جکے ہیں تو ہم یہاں سے کوئی بھی نہیں لیتے ہیں فار ایکزمپل ہم یہ بھلا جا رہے ہیں لیکن کینوا میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم سمپلی اس کو مطلب اس پہ کلک کرتے تھے اور جو ہمارا ٹیمپلیٹ ہے وہ ہمارے پیچ پہ آ جاتا تھا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ڈریک اور ڈراب کرنا ہوگا جیسے آپ نے اس کو اپنے ماؤس کے ساتھ یہاں لے کے آنا ہے اور یہاں پہ لا کے اس طرح سے ڈریک کر دینا آپ دیکھیں جب آپ ویڈیو کو پلے کریں گے آپ کا یہ پکچر آ رہی ہے وہ اس کے ریلیٹیڈ آ رہی ہے اور جو ٹیکسٹ آئے گا وہ بھی آپ کا اس سے ریلیٹیڈ آئے گا اس کے بعد آپ کا یہاں پہ ہے مائی گرینڈ فادر یعنی میں آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی خود سے جو سٹوڑی ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ ایسے کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں انہیں گرینڈ فادر کی بات کی ہے تو آپ یہاں پہ جو سرچ کریں گے آپ گرینڈ فادر لکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان ویڈیو کے اندر کوئی لگ کوئی ورڈ ایسا ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ریلیٹیڈ ضرور مل جاتی ہیں اگر آپ نے اپنا کوئی ورڈ کرنا ہے تو آہو بھی کر سکتے ہیں ادوائز آپ دیکھیں یہاں پہ گرینڈ فادر سے ریلیٹیڈ کافی ساری جو ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو یہاں پہ یہ بیکگراؤنڈ ہے اس کو ڈیل کر دینا ہے اس کو ہم نے ڈیل کر دیا نیکسٹ آپ اس کو یہاں پہ لے جائے اب یہ دیکھیں ایک دو سیکنڈ میں آپ کا جو بیکگراؤنڈ تھا ویسے چینج ہو گیا اس کے بعد آپ ساری جو بھی یہاں پہ پکچرز ہے اب آپ آگے خود کر سکتے ہیں اس میں ریڈنگیاں میں کر دوں یہاں تب پکچر خود لگا لیں گے ہر ایک میں یا پھر میں لگا دوں اس میں لگا لیں گے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے وائس اوہر کا دیکھیں یہاں پہ سنفلاور یعنی جو ہم نے اپنا بیکگراؤنڈ موسیق لگایا تھا وہ سنفلاور میں تھا اور یہ اس کے ریلیٹڈ جب میں نے سنفلاور پہ کلک کیا تو اس کے ریلیٹڈ ڈیٹیل آگئی کہ آپ اپنا بیکگراؤنڈ کا وائلیوم جو ہے وہ کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو فیڈ فیڈ آؤٹ صرف آپ نے یہاں سے اس کا وائلیوم ارڈ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے پاس کلپس کی فام ہے تو ہم اڈیٹر میں جا کے وائلیوم کا دیکھ لیتے ہیں پھر آج تو اتنا ٹائم نہیں ہے تو کل میں آپ کو ویڈیو اس میں ایڈیٹ کرنا سکھاؤں گی اب یہ صرف یہ سکھ ہے کہ آپ ویڈیو کو کیسے لہا سکتے ہیں اس کے اندر کی پکچر کیسے لہا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بہت لا فائل کا بتا رہتی ہے دیکھیں جب آپ اڈیٹر میں جائیں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی وائلیوم تھیں وہ سارا اکٹھا آگیا نا ایک اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پکچر لگائیں گے تو آپ کا ساؤنڈ ہے جو آپ کا بیک ڈیوزک ہے وہ کس طرح سے رن کرے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے وائی سور کا آپ نے simply اس کے اوپر کلک کرنا جب آپ اس کے اوپر یا ویو فائل سے لینی ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی ریکارڈنگ ہے اس کے پیچھے آپ اپنی وائیس لگائیں اگر آپ نے اپنی وائیس لگانی ہے تو آپ یہاں سے ریکارڈ کر لیں اگر آپ نے کسی فائل میں کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہے text to speech کیونکہ ہمارا آج کا topic ہے کہ text speech میں کیسے change کرنا یہاں پہ میں کلک کیا آپ کے پاس left سائیڈ پہ کافی شو ہو رہا ہے یہ سکریم دیکھیں یہاں پہ آپ کا سنٹینس تھا پرسٹ وہ ہے do good have good اب چاہرہیں کہ اس کی وائیس ہے یا دوسری بات کہ یہ بولتے ہوئے مطلب کہ ورس کی فارم میں آئے آپ یہاں سے دیکھیں اس کی type تو وہ انہوں ہے ڈیالیسٹک خود کی وائی set اس کو آپ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آئیس کو issue رہی دیکھیں اس میں سارا ڈیٹیل دیا ہے کہ جو اس سارا یہاں سے easily سیکھ کر سکتے اب یہاں US انگلیش ہے تو میں اس کو play کر دکھا 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 اس کے بعد ہے وائس کے ساتھ یہ ایڈو کا option ہے اس پر اپنے کلک کر نا جب آپ اس کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی سارے options شوو میں اس میں سے آپ کو play کر دکھاؤ تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس کا style ہے اور اس کی آواز ہے اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اف مالی پر کلک کر لیں جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ نے سمپلی اس کے اوپر یہ کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو آپ دے گا اس کا preview کا جیسے دیکھیں وہ آپ سے پوچھا ہے اگر آپ اس کو play کر دیکھیں جو بھی آپ یہ سمپلی لکھیں گے وہ یہ پہ اس کے preview میں اس سمپلی کر دیں اب جو آپ کی یہ وائس ہے جو آپ کے word سکرین کے اوپر شو ہوں گے وہ ہی سیم آپ کے یہ پہ شو ہو جائے گا یہ آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی earning کو کریں سٹار یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں تو یہ سارا جو وہ بہت اچھا سسٹم ہے اور یہ سب سیکھنے کے لئے آپ کو زیادہ مطلب ٹائم لگتا ہے اگر آپ ان کو ان کو ساپویر سکھیں آپ کو کورس کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے اور جو اس کے ساپویر ہیں وہ بھی کافی مہنگے ملتے ہیں کہ آپ ان کو آپ کی رینج میں نہیں ہوتے وہ لیکن جو دیجیٹل مارکٹنگ میں ہم آپ کو کو سپروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ ایزی ری اسیس کر سکتے ہیں اب دیکھیں جو ہم نے ایک بھائیس لگائی تھی وہ آپ کے سب ہی جتنے بھی یہاں پہ الگ الگ سنٹینسز تھے ان سب پہ لگ چکی ہے دیکھیں آپ کے سب کے اوپر جو بھائیس لگائی تھی وہ لگ چکی ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کا بیگراؤنڈ کی بھائیس ہے اور جو ان کے ورڈس کی وائز ہے وہ ساری جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے وہ مکس ہو گئی ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ اس طرح بعد نیکس آپ نے آنا ہے ویڈیو ایم فیڈ میں یہاں سے آپ نے پرس ٹر اپشن اس کا کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ویڈیو ویڈیو کو آپ جتنا کم کریں گے اتنا ہی یہ جو بیگراؤنڈ کی وائز ہے وہ کم ہو جائے گی تھونا سا ہم اس کو کم سمجھ آگئی سب کو اس طرح سے ہم اپنی ویڈیو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کرنے کے بعد آپ یہاں پہ وائز بھی لگا سکتے وائز لگانے کے علاوہ جو آپ کا بیک راؤن ہے وہ کرتے ہیں اس میں نائف آ جاتا ہے پیچھے سے یا کوئی ایسی وائز ہوتی ہے جس کو آپ کور کر لیں تو وہ بھی آپ یہاں سے اگر کر لیں دیکھیں یہاں سے میں میڈیا اینڈنگ پوائنٹ پہ لیں آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سپورٹ ہی کرنا ہے یہاں سے اگر آپ اس طرح کی جا رہے ہیں اور ایک اور option ہے یہاں پہ چلے ابھی ہے time تو میں آپ بتا دیتی ہوں ویڈیو کا پہلے ہم نے امیجز کو پڑھا ہے کہ ہم نے امیجز کو کیسے ایڈ کرنا ہے میں اگر سٹوری بورٹ پہ جا کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اسی کے اندر فار ایک سیمپل ویڈیو کو ایڈیو کرنا ہے تو آپ یہاں سے جائیں گے ویڈیو پہ اگر آپ کی کوئی اپنی ویڈیو ہے تو آپ اپروڈ سے کر لیں ادر ویڈیو پہ جائیں اب دیکھیں ویڈیو میں جا کے آپ کے پاس سارے آپ یہاں سے کر سکتے میرا ان ویڈیو پرو ہے تو جس لائک canva کم تک لیمیٹ سکتے اور اس کے روا اگر آپ یہاں سے سرچ کریں ہم کر لیتے ہیں پلانٹنگ پہ بارے میں کر لی تو پلانٹنگ سے جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ ویڈیو سے دے گا لیکن جب آپ اس کو فری میں یوز کریں گے تو آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے ایک ہوگا ان کلیوڈ ان سٹا ریزل اور دوسرا ہوگا ان کلیوڈ پریمی میڈیا آپ نے سمپلی جو بھی دو آپ شنو ہوگی اس کو uncheck کر کے دین آپ نے اس کو سلج کر نا اس سے کلیوڈ کرنا ہے تو آپ کا وہ نہیں آئے گا اس کے بعد یہ ہے dragging کا اگر مجھے یہ ویڈیو اچھ لگ رہی ہے یا یہ والی ہے آپ اس کو سمپلی یہاں پہ پہلے اس کا background ہے اس کو ڈیل کر دیں and then آپ یہاں سے اس کو drag کر لیں جب آپ ویڈیو سمپلی اگر آپ نے اس کی کرنی ہے آپ ویڈیو پہ کر لیں دیکھیں آپ کا یہ ہاں پہ شو ہو گیا اب آپ اس کو جہاں مرضی جتنا ایڈیا آپ چاہیے ہوگا اتنے اتنے ایڈیا میں آپ نے چھوٹی سی کلیپ چاہیے آپ اس کا یہاں پہ کم کر سکتے آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر میں آپ کو ویڈیو بنانا سکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر اگر آپ نیچے چاہیے آپ کر سکتے اس کے لابن میوزک ہے اگر آپ میوزک لگانا چاہ رہے ہیں ویڈیو اس کے اوپر جیسے دیکھیں اینگری کا دیا ہے سیڈیو 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 آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اور آپ کا جو میوزک ہے وہ اگر اس کے بعد لوگوں کا option ہے جب میں لوگوں پر کلک کروں تو یہاں سے آجاتا ہے جو آپ پی سیڈیو سیڈیو کیا جو آپ نے اس ویڈیو کو پیچھے سیڈیو سیڈیو اس کو یہاں سے درگ کر کے جہاں بھی آپ نے اس کو اجرس کرنا ہے آپ اس کو اجرس کر سکتے جب آپ اپنی ویڈیو کو پلے کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو پلے ہوگی اس میں وہ ٹکر اسی طرح سے موگ کرتا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا تیکسے دیکھیں آپ سپیلنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں ان ویڈیو میں یہ کر لیا ہوا ہے ڈونڈوڈ ہے سب کے علاوہ میں وہ مرکز پر آپ نے ایک آدھا کا ڈیٹیل سے بتاؤں گی نہیں پتہ چاہ رہا وہاں سے اور شاپ والوں سے نہیں رہتا اور پا رہا چاہتے ہیں میں دیکھتے ہیں اس کا بیسے میں نے سرچ کیا تھا پر ان کا نمبر نہیں ہے کیونکہ ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہاں سے ہی متضب ٹریک ہو جاتے ہیں سارے میں وہ جو آرڈر کرتے ہیں وہ خود ان کا بندہ کو ہی دینے آتا ہے آرڈر یا پھر کسی کے لئے نہیں پھر سکتن کرنے ان کو تعلیم یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس سب ہی مٹیریل موجود ہو انہوں نے اپنی شاپ والوں سے کنٹیک کیا ہوتا ہے اور انہیں کی پروڈکٹس آگے لگائی رہتے ہیں تو جو آرڈر ہونے ریپلیس کرنا ہو مطلب جیسے آپ کو اگر کوئی آرڈر آیا ہے آپ کو کسی شاپ والے سے کنٹیکٹ ہے تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے آپ نے سسٹر گاہ پر کنچان ہے انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ کنٹیک کیا ہوتا ہے وہ آگے جو ہمارے سیٹی کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ٹی سی آس آفیس ہے جیسے ہیں تو وہ آگے ہمیں ڈلیور کرنے کے لیے آتے ہیں اور میں انہوں نے تو پیسے لے لینے کشمار سے پھر وہ ان کو پیسے دیں گے مرکز والوں کو جی وہ ان کو پیسے دیں گے اور ہمارا پروفٹ شام تک ہی ہمارے پاس آ جائے گا پروفٹ آپ کو آ جائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر برینڈ بھی آپ کا آتا ہے برینڈ نیم اس کے علاوہ جتنی آپ پرائز ان کو پروفٹ کے ساتھ بتائیں گے اتنی ہی آنی ہے اور پروفٹ بھی آپ کا شام تک آ جانا ہے وہ آگے ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے منیج کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ آرز میں ان کے پیمنٹ چلے جاتی ہے صحیح اور اگر میں ہم ان کو آرڈر واپس کرنا ہو پھر آرڈر واپس کرنا ہو تو جس نمبر سے آپ کو آتا ہے نا پارسل جی جس نمبر سے آپ کو کس جس نمبر سے آپ کو کس جی تو آپ نے وہاں سے جا کے اس کو سرچ کر لینا ہے نین کہاں تا لنکا ہے میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں گروپس میں شاید سا ہمیں کر دیا نیس میں گروپ میں سینڈ کر دیا ہمیں جی میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے یہ میں سکرین اگر آپ کو دیکھیں اس میں لنک بھی آیا آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کر لے لنک کے اوپر اگر نہیں آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب سے تو دیکھیں میں نے ابھی سرچ کیا ہے ڈیجیڈل شاکرگر تو آپ اس کو سرچ کرکے تو تھوڑا سا نیچے رب آئیں گے یہ آپ کے پاس نا یہ والا لوگو ہے وامی یہ جو ہے نا یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوں کہ یہاں سے ڈیجیڈل شاکرگر میں تو یہ والا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی جیسے دیکھیں یہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس canva سے related ہیں جو ابھی تک پوسٹ کی ہیں تو آپ یہاں پھر جو آپ کو canva کے related material چاہیے اس کو لگا کے آپ سن سکتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے رابع یہ جو ویڈیوز ہیں وہ کچھ parts میں ہیں مطلب 2-2 parts میں ہیں کیونکہ یہ complete upload نہیں تھی ہو رہی ہیں تو آپ اس کو 2 parts میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ جو 3D post ہے آپ کی اس کو بھی ہم نے 2 portions میں کیا ہے آپ part 1 بھی اس کا دیکھ لیں اور part 2 بھی اس کا دیکھ لیں جہاں سے آپ کو help ہو سکے ابھی next